بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا میں ہیں اور وہاں سے وہ اٹلی کے لیے اپنا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پراپر اس ویڈیو میں گائیڈ کر سکوں اور آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہے کمپلیٹلی اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو ڈیریکٹلی یہاں پہ آئیں گے اس فارم کو دیکھیں گے کس طرح سے فیل ہوتا ہے اور سٹپ بائی سٹپ میں آپ کو گائیڈ کرنے کی اس میں کوشش کروں گا تو یہ فارم جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہے اس فارم کو ہم فیل کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے فیل کرنا ہے کس طرح سے آپ نے پھر اپنے لیے اپائنٹمنٹ لینی ہے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں اور یہ سارا کمپلیٹ جو ہے وہ فارم ہے اس میں سب سے جو پہلا سٹپ ہے وہ پکچر کا ہے کہ فوٹو گراف جو ہے وہ آپ کا وہ کیسا ہونا چاہیے اور یہ اس کا سائز 3.5 سنٹی میٹر بائی 4.5 سنٹی میٹر وائیڈ بیکرانڈ ہونا چاہیے یہ تصویر آپ جو ہے آپ یہاں پہ فکس کر دیں گے پی ڈی ایف میں یہ آپ ایڈیٹ کریں گے اسے اور آپ نے یہاں پہ اس سرکل کے اندر اس کو فیٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اپنے پاسپورٹ سے جو نیم ہے اور سر نیم ہے گیون نیم ہے اقارڈنگ ٹو یور پاسپورٹ وہ آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد پھر یہاں پہ جب آئیں گے آپ تو آپ نے اپنی ڈیٹ آف برد اس کو منشن کرنا ہے آپ نے اپنی پلیس آف برد کو پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ میریٹل سٹیٹس اور نیشنلیٹی پھر آپ نے اپنا جنڈر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے کہ آپ کا جنڈر کیا ہے یہ ہیلائٹ کر رہا ہوں میں آپ کے لیے ساری چیزیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے وہ آپ نے یہاں پہ وہ کر دینا ہے اس کو مارک اسی طرح سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آتے جائیں گے اور آتے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک ایک سٹیپ کمپلیٹ کرنا ہے میں اسی لیے یہ ساری چیزیں ہائیلائٹ کر رہا ہوں آپ نے اپنا اشناختی کارڈ نمبر اگر وہ اپلیکیبل ہے جو چیز نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے نو لکھ دینا ہے ان سلیش اے لکھ دینا ہے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ نے پھر اس میں ڈالنی ہے آپ نے یہاں پہ آگے اپنا پاسپورٹ ٹائپ جو ہے وہ آرڈرنیری پاسپورٹ ہے دوپلمیٹک ہے آفیشل پاسپورٹ ہے تو نارمالی یہ آرڈرنیری پاسپورٹ ہی ہوتا ہے مجوریٹی آف پیپل کا کیونکہ سارے لوگ تو نہیں سپیشل پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے تو پھر آپ نے آرڈرنیری ہی اس کو کرنا ہے اچھا جو اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے آپ تو آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر جو ڈیٹ ہے ایشو ڈیٹ وہ ڈالنی ہے اور کب تک وہ ویلیڈ ہے پاسپورٹ آپ نے اس کی ویلیڈیٹی یہاں پہ مینشن کر دینی ہے اور ایشو آپ کو کس نے کیا ہے دیفینیٹلی آپ کی کنٹری نے ایشو کیا ہے وہ آپ نے اس کے ادھر پھر مینشن کر دینا ہے پھر آپ نیکسٹ جب آئیں گے تو آپ نے اس میں اپنا ایڈرس ایمیل ایڈرس یا ہوم ایڈرس جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ ہائیلائٹ کرنا ہے اور ٹیلی فون نمبر جس سے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا جا سکے اچھا جی اگر آپ ڈوال نیشنل ہیں یا آپ چیور کنٹری میں ریزیڈنٹ ہیں اپنی کنٹری کے علاوہ تو وہ آپ نے پھر یہاں پہ اس کو مینشن کرنا ہے لیکن چونکہ آپ تو اپنی ہوم کنٹری سے کریں گے تو اس کو آپ نے پھر نو پہ جو ہے وہ کلک کر دیں گے اس کے بعد جب آپ نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد آپ نے اپنا کرنٹ جو اکوپیشن ہے آپ جو آپ آلڈر ہیں اگر تو کیا آپ پروفیشن آپ کا کیا آپ نے اپنا پروفیشن جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کر دینا ہے پھر آپ جب اس کالن میں آئیں گے ٹوٹی وان نمبر میں تو آپ نے اپنے جرنی کا جو مینشن ہے کہ آپ کیوں ٹور کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کے ٹور کرنے کی یہ اوپر والا ڈالنے کے بعد آپ نے اپنا مینشن کرنا ہے اس ٹوٹی وان نمبر کالا میں فیملی ویزا ہے ٹوریسٹ ویزا ہے ریلیجیس ریزنز ہیں میڈیکل ریزنز ہیں سٹیڈی پہ جا رہے ہیں وہ جو بھی آپ اکارڈنگلی اس کو فل کریں گے جو آپ کے لئے ہے سوٹیبل ہے اس پہ آپ نے ان اپشنز میں سے چوز کر کے فل کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے اس کالن میں آپ نے کس سیٹی میں رہنا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دیسٹینیشن سیٹی جو ہے وہ یہاں پہ منشن کرنی ہے اچھا جی کون سی سیٹی کے اندر آپ نے جو ہے وہ انٹر ہونا ہے سٹیٹ آف فرسٹ انٹری جو ہے وہ کون سی ہے اٹلی کے لئے تو وہ آپ نے وہاں یہاں پہ اس کا نام بھی منشن کرنا ہے پھر آپ سنگل انٹری ملٹی انٹری یا جو بھی آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جس ٹائپ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ اس کو کلک کر دینا ہے منشن کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پاسٹ تری ایئرز کے اندر اگر آپ کو کوئی ویزا جو ہے وہ ایشو ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے اگر نہیں ہوا تو آپ نے سیمپلی جو ہے وہ نو پہ کلک کر دینا ہے اور اگر ہوا ہے تو آپ نے وہ ڈیٹ یہاں پہ منشن کر دینا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ نے چونکہ نہیں ہوا تو آپ نے نو کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اس کالب میں آ جانا ہے آپ کا پرپس کیا ہے آپ کو کبھی پہلے فنگر پرنٹ آپ نے دیئے ہیں شنجن ویزا کے لیے اگر دیئے ہیں تو آپ وہ ڈیٹ مینشن کریں گے تو نہیں اگر دیئے تو آپ نے دیفنیٹلی یہاں پہ نو پی جا کے آپ نے کلک کر دینا ہے جی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا اور وہ بھی نہیں دیئے اچھا جی اس کے بعد یہ اس کالن میں جو ہے وہ آپ نے نو مینشن کر دینا ہے پھر آپ نے آ جانا ہے ٹوٹی نائن نمبر میں آپ نے یہاں پہ جو ٹکٹ بک کر آئی ہوگی اس کے اکارڈنگلی آپ نے ڈیٹ مینشن کر دینا ہے کہ جناب اس ڈیٹ پہ میں نے ٹرول کرنا ہے انٹین ڈیٹ آف ڈیپارچر کونسی ڈیٹ کو آپ نے وہاں سے واپس آنا ہے آپ نے پھر اس میں آ کے اس ڈیٹ کو مینشن کر دینا ہے کہ میں لا تاریخ کو جا رہا ہوں لا تاریخ کو جو ہے میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں آچھا جی اس کے بعد یہ چونکہ میں ساری چیزیں آپ کو اس لیے گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھیں اور اپنا ویزا آپ خود اپلائی کرنے کی کوشش کریں آپ نے تھورولی فارم کو ریڈ کرنا ہے میں چونکہ کیوکلی کیوکلی کر رہا ہوں بڑی ویڈیو نہیں بنا رہا اس سے دوست بہت رہا جاتے اور کوشش آپ نے بھی کرنی ہے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ انفارمیشن لے کے آتا ہوں میں آپ کے لئے وہ آپ کو مل سکے اور اس سے بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پھر کسی ایجنٹ کے طرح جو ہے کوئی ویزا اپلائی نہیں کرنا پڑے گا آپ اپنا ویزا خود بائی سلف اپلائی کر پائیں گے اچھا جی یہ اب مزید آگے آ جاتے ہیں میں چونکہ ساتھ ساتھ فیل بھی کر رہا ہوں تو یہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ فائننشل جو ایویڈنس ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ اپنا ویزا جو ہے سارا ٹور جو ہے وہ خود کر رہے ہیں اگر کون آپ کو سپانسر کر رہا ہے سوری خود کر رہے ہیں تو کیا آپ کے بس کیش میں پیسے ہیں کس میں پیسے ہیں اور اگر کوئی آپ کا فیملی میمبر وہاں سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ نے پھر اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ساری منچن کرنی ہے اگر آپ کا کوئی فیملی میمبر وہاں پہ باہر موجود ہے پھر وہ سارا آپ اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہاں پہ اٹیج کریں گے نام اس کا فیملی میم ڈیٹ آف بارت نیشنلیٹی یہ ساری چیزیں تو شاید لوگوں کا ہوتا نہیں ہے کوئی لیکن ان کیس اگر آپ کو کوئی ریالیٹی وہاں پہ موجود ہے جس کے بعد آپ جانا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس طرح سے اس فارم کو فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ ساری یہاں پہ منچن کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کے بیعاف میں جو ہے وہ ویزا مل سکے اچھا جی اس کے بعد جو آپ کا ریلیشنشپ ہے اس فیملی میمبر کے ساتھ جو آپ کا کسی کنٹری میں ہے تو اس کی ڈیٹیل اگر نہیں ہے تو آپ نے سیمپل این اے لکھ دینا ہے پھر آپ نے یہ ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد یہ سارے ڈیگلیشن فارم ہوتا ہے اور یہاں پہ آ جائیں گے یہ آپ کے متعلق نہیں ہے صرف آپ نے یہاں پہ جو ہے جہاں پہ آپ نے رہتے ہوئے یہ فیل کی ہے وہ ڈیٹ پلیس یہاں پہ آپ لکھ دیں گے اور اس طرح سے جا کے آپ کا جو ہے وہ فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے سکنیچر اگرہ کرنے کے بعد یہ ساری جو ڈیٹیل ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ نے کس طرح سے فارم فیل کرنا ہے اور پھر جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ اٹیج کریں گے اٹیج کر کے آپ اپنا ویزا اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بلکل ہونیسٹلی آپ نے اٹیج کی ہیں تو پھر آپ کی سیکسیس ریشو زیادہ ہے آپ کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں اور لاسٹ میں میرا چینل آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ سکے میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تینکیو واری مچ